بلٹن کا بغائدہ آغاز ایک اہم خبر کے ساتھ کہ وزیراعظم عمران خان روز مرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے بتاہ رکھ ہو گئے ہیں وزیراعظم نے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کو یوٹیلٹی سٹورز کے دورے کر کے عوام سے بھی ملنے اور اشیاء کا میاہ شکرنے کے ہدایت کی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے مہنگائی میں کمی لانے کے لیے پرعظم نظر آتی ہے وزیراعظم خود بھی یوٹیلٹی سٹورز کے اچارنک دورے کریں گے وزیراعظم نے ایم ڈی کو ہدایت کی ہے کہ وہ یوٹیلٹی سٹورز کی اشیاء مارکٹ میں یا زخیران دوز مافیا کو کسی طور فروخت نہ ہونے دیں آپ کو اسی اہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کریں وزیراعظم عمران خان روز مراشیہ کی قیمتوں میں کم ہی لانے کے لیے متحرک ہیں اسی پر بات کریں گے اسلام آباد میں آپ نیوز کے بیوروچیف صدیق ساجد سے جی صدیق ساجد بتائیے گا کہ وزیراعظم عوام کو مہنگائی سے ریلیف دلانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں جی ایک تو وزیراعظم جو مہنگائی میں کمی کے حوالے سے اقدامات ہیں ان کی خود نگرانی کر رہے ہیں دوسرا انہوں نے یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر جو سات طرف سے زائد کا پیکج دے رکھا ہے اس کی نگرانی کے لیے اور عوام تک کشیائے ضروریہ پہنچانے کے حوالے سے جو وزراء ہیں وزراء مملکت ہیں عراقین پارلیمنٹ ہے تحریک انصاف کے ان سب کو یہ ہدایت کی کہ ان کی حلقوں میں جہاں جہاں بھی یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہ وہاں کا دورہ کریں اشیاء کا میار بھی چیک کریں اشیاء کی دستیابی کو دیکھیں اور لوگوں سے بھی بات کریں اور اگر کسی کو کوئی شکایات ہے تو اس کا جو ہے وہ ازانہ کیا جائے دوسرا انہوں نے ایم ڈی یوٹیلٹی سٹورز کو اس چختی سے ہدایت کی ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز کی جو اشیاء ہیں وہ مارکیٹ میں فروخت کسی طور پر نہ ہوں نہ ہی زرخیرہ اندوزوں کے ہاتھ لگنی چاہیے اس حوالے سے گزشتہ دنوں جو شکایات محصول ہوئی تھی اس کا وزیراعظم نے نوٹس لیتے ہوئے ایم ڈی کو ہدایات کی دیتی ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ جو زرخیرہ جو اشیاء فراہم کی جاتی ہیں وہاں پہ یوٹیلٹی سٹورز پر جو سٹور میں ہوتی ہیں ان کی دستیابی سے یوٹیلٹی سٹورز پر ہونے چاہیے تاکہ عوام تاکہ اشیاء پہنچے اور کسی بھی سٹورز کے اوپر اشیاء کی قلد جو ہے وہ نہ ہو اور ہفتہ بار اس حوالے سے وزیراعظم نے رپورٹ بھی جو ہے یوٹیلٹی سٹورز کو پیش کرنے کی ادایت کی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ نشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور کہ نشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ صدیق ساجد بیورو چیف اسطانباد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ایک اور اہم خبر دیں وزیراعظم عمران خان نے میعوالی میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا وزیراعظم پنجاب عثمان بلزاری عمران خان کے ہمراہیں عمران خان کا شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب کرتا ہے کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کو جنگل کی اہمیت کا انتازہ نہیں انگریز کے چھوڑے جنگلات ہم تباہ کر چکے ہیں شجرکاری سے متعلق سکولز میں پڑھایا جائے جنگلات کے زمینوں پر قبضے کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالا جائے پہلے بڑے ڈاکوں پر ہاتھ ڈالا جائے تو چھوٹے چور خود ہی ڈر جاتے ہیں پہلی بار ہوا ہے کہ بڑے ڈاکوں پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے پی ٹی آئی کامیشن پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان نے میاں والی میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے اور وزیراعظم عثمان بزدار بھی عمران خان کے ہمراہ ہیں عمران خان کا شجرکاری مہم کی تقریب سے خیطاب کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کو جنگل کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے انگریز کے چھوڑے جنگلات ہم تباہ کر چکے ہیں جبکہ شجرکاری سے متعلق سکولز میں پڑھایا جائے ایسی ہدایات جاری کی گئی ہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اور نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں آج پی ایس سیزن فائف کا اہم میچ کراچی کنگز اور کوٹا گلیڈیٹرز کے درمیان ہے سٹیڈیوم کے باہر پولیس اور رینجرز کی بڑی تعداد سیکیورٹی کے فرائزن جام دے رہی ہے سٹیڈیوم کے باہر اس وقت کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائندہ آپ نیو شہباز خان سے جی شباز بتائیے گا کہ اس وقت کیسی گہمہ گہمی ہے اور کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں جی بالکل پی ایس سیزن فائف اور آج کراچی کنگ اور کوٹا گلیڈیٹرز کے ٹیمز جو ہے وہ آمنے سامنی ہوگی تک کہ میں دو بجے یہ میچ نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں جو ہے وہ کھیلا جائے گا اس وقت اسٹیڈیوم کے باہر جو ایک میلے کا ساتھ سمایا ہے شائی کنگ کی بڑی تعداد ہے جو شہر کے مختلف علاقوں سے اپنے جو ہے وہ ٹکٹ کے ہمراہ یہاں پہ سٹیڈیوم پہنچ چکی ہے اور اسی طرح سلسلہ جاری ہے پہلے شائی کنگ نے کرکٹ پارکنگ ایریاز میں پہنچتے ہیں وہ گاڑیاں پارک کرتے ہیں اس کے بعد انہیں شیٹل سرویس کے اندر بٹھا کر جو ہے نیشنل سٹیڈیوم کراچی لے آئے جاتا ہے جہاں پر ان کی تین جگہ جہاں میں تلاشی ہوتی ہے ان کا نائسی کارڈ چک کے آتا ہے ان کا ٹکٹ چک کے آتا ہے اس کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے شائی کنگ نے کرکٹ ہے مختلف لباسوں میں جو اپنی ٹیم کے ان کے ڈریسز ہیں اس کے زیب ٹین کیے میں شائی کنگ نے کرکٹ نے اور اپنی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پر عدم اس وقت نظر آ رہے ہیں نعرے بھی لگایا جا رہے ہیں پاکستان زندہ بات کہ یہاں پہ اپنی ٹیموں کی حمایت میں بھی جو ہے نعرے لگایا جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے اندر اور باہر دیکھے جا رہے ہیں تقریبا سات ہزار سے زائد پولیس اور رینجرز کے جوان ہیں جو کہ سیکیورٹی کے فرائز انجام دے رہے ہیں تین ہزار سے زائد رینجرز کے الکار اسٹیڈیم کے اندر موجود ہیں جو کہ سیکیورٹی دے رہے ہیں ان کے ساتھ پاک فوج کے جوان بھی سیکیورٹی کے فرائز انجام دے رہے ہیں نیشنل اسٹیڈیوم کی جانب آنے والے تمام روڈز کو آم ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے البتہ جو آم ٹرافک کے ان کو متبادل روڈز کے ذریعے جو ہے گزارا جا رہا ہے ساتھ جزا سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے بھی مونٹرنگ کی جاری ہے بم ڈسپوزار اسکارڈ کا ملائے پر موجود ہے وقتن وقتن اسٹیڈیوم کے اندر اور باہر جو ہے وہ سوپنگ بھی کر رہا ہے پولیس بین یہاں پر پہنچ چکا ہے جو کہ شائکی نے کرکٹ کو جو ہے وہ ویلکم کر رہا ہے جبکہ دونوں ٹیمیں جو آج ان کا ٹاکرا ہوگا جس میں کراچی کنگ اور کوئٹا گلیڈیٹر ہیں دونوں ٹیموں کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں اب سے کچھ دیر قبل نیشنل اسٹیڈیوم کراچی پہنچا دیا گیا ہے ٹھیک ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور شہباز خان ہمیں اسٹیڈیوم کے باہر کی صورتحال سے اگاہ کرے تھے بہت شکریہ آپ کا اور آج ان چین میں کرونا وائرس سے مزید 96 افراد ہلاک ہو چکے ہیں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 24 سو تک پہنچ چکے ہیں جبکہ مزید 630 افراد متاثر ہونے سے مریضوں کی تعداد 70 ہزار ہو چکے ہیں وائرس نے چین کے باہر بھی تباہی مچانا شروع کر دی ہے ایران نے موزی وائرس نے چھے جانے لے لی ہیں ایران میں تعلیمی دارے بند اور کھیلوں کے سالانہ مقابلے بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں ایران نے اپنے شہریوں کو ایران آنے اور جانے پر مکمل پابندی لگا دی ہے ایران کی ائر ویز اور کوویت ائر ویز نے ایران جانے والی تمام پروازوں کو بھی منسوک کر دیا ہے دوسری جانب سعودی عرب نے بھی اپنے شہریوں پر ایران جانے کی پابندی لگا دی ہے اتنی میں کرونا وائرس سے متاثر آفراد کی تعداد 89 ہو چکی ہے جنوبی کوریا میں کرونا وائرس کی مزید 123 کیسے سامنے آئے ہیں مزید دو ہلاکتوں کے بعد مرنے والوں کی تعداد چار ہو گئی ہے عالمی دارہ سہت نے کرونا وائرس کے دوسرے ممالک میں تیزے سے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور یہاں آپ کو اہم خبر دیں معاونے خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر صدارت کرونا وائرس بچوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا جس میں وفاقی سیکرٹری صحیحت ایگزیکٹیو ڈائریکٹر این آئی ایچ پاک فوج کی نمائندوں اور ماہرینہ صحیحت نے شرکت کی اجلاس میں ایران میں کرونا وائرس کیسے کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا گیا اسی پر بات کریں گے اسلام آباد میں آپ نیوز کی نمائندہ تانیا گوہر سے جی تانیا اجلاس کی مزید کیا تفصیلات ہیں جی بالکل معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر صدارت کرونا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس اجلاس میں ایران میں جو کرونا وائرس کی کیسے ریپورٹ ہوئے اس حوالے سے جائزہ لیا گیا اور معاون خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ تفتان اور ترخم سے جو بارڈر ہے وہاں پر تربیت یافتہ عملہ ہم نے سکریننگ کے لیے بھیج دیا ہے وہ مکمل طور پر سکریننگ کر رہے ہیں ساتھ اس ساتھ جو چمن تفتان بارڈر ہے وہاں پر بھی عملہ جو ہے وہ اپنے سکریننگ کر رہا ہے اور ان کے معاون خصوصی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی اور مکمل طور پر جو ہے سکریننگ کی جاری ہے تمام جو انٹر پوائنٹس ہیں وہاں پر تربیت یافتہ عملہ جو ہے وہ موجود ہے اور آنے والے تمام مسافروں کی سکریننگ کی جاری ہے ساتھ اس ساتھ ان سے جو وہ ڈیکلیریشن فارم ہے وہ بھی فیل کروایا جا رہا ہے ان کا سارا ڈیٹا بھی اپنے پاس برکھا جا رہا ہے اور معاون خصوصی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو موسر اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور کسی قسم کی جو ایمرجنسی کی صورتحال ہے اسے نمٹنے کے لیے ہم جو ہیں ہما وقت تیار ہیں ریلوے حکام کے مطابق بجلی تیل اور گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے باعث اکانوے ارب روپے کے سالانہ بجٹ میں ریلوے کو چلانا مشکل ہو گیا ہے رمہ سال پیٹرل کی قیمتوں میں پندرہ روپے اناسی پیسے اور بجلی کی قیمتوں میں چھ روپے چون پیسے فی یونٹ تک اضافے نے ریلوے کی مالی مشکلات میں اضافہ کر دیا وزارت ریلوے کا موقف ہے کہ پیٹرل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ٹرینیں چلانے کے لیے دو ارب بیس کروڑ جبکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اخراجات پورے کرنے کے لیے دو ارب دس کروڑ اضافی درکار ہوں گے متعلقہ حکام کا کہنا ہے ریٹائر ملازمین کو بلا تاتل پینشن ادائیگیوں کے لیے چار ارب سترہ کروڑ مزید درکار ہوں گے جس کے پیش نظر آٹھ ارب سنتالس کروڑ اضافی گرانٹ مانگنے کی تیاری کر لی گئی ہے ادھر وفاقی حکومت نے رما مالی سال وزارت ریلوے کے لیے اکانوے ارب روپے بجٹ کی منظوری دے رکھی ہے یہ تھی نیوز اپ ڈیٹس ابھی آپ کو خبر دیں بونیر میں لینڈ سلائڈنگ کے بعد ملبے تلے دبیہ افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے اب تک تیس میں سے سات افراد کی لاشیں نکالی جا سکی ہیں ہیوی مشینری اور جدید سنزر آلات سے بھی تاحال کوئی کامیابی نہیں مل سکی اسی پر بات کریں گے آپ نیوز کے نمائندے جہانگیر شہزاد سے جی جہانگیر بتائی گا ریسکیو کا عمل کہاں تک پہنچا ہے جی بل سانیہ بونیر کو اب تک چوبیس گھنٹے گزر چکی ہیں اور اب تک نو افراد کی سات افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور تک پہ آٹھ زخمی ہیں ان میں تو کچھ پشاور منتقل کیے گئے ہیں کچھ مردان کے علاقے میں جو اپریشن جاری رہا اس میں پاک فوج کی ٹیم ایج بھی اسے لے رہے ہیں اور ریسکیو بھی ٹیمیں اسے لے رہے ہیں سوہ پانچ دیش تک اپریشن جاری ہے رہا اور اب سے تقریم دو گھنٹے پہلے دوبارہ اپریشن شروع کیا گیا ہے سنیور ڈاکس کے مدد سے اور باقی حساس اللہ کی مدد سے اپریشن جاری ہے دو مقامات ایسے ملے ہیں کہ جہاں پر معلوم ہوئے کہ وہاں پر کچھ لاشیں موجود ہیں تاہم اب سے تھوڑی در قبل ان کی آپس سے میٹنگ ہوئی ہے اور تھوڑی در بعد وہاں پر بھی باری مشنی کے ذریعے ڈگن شروع کر دی جائے گی تاکہ وہاں سے جو لاشیں اگر موجود ہیں تو ان کو نکالا جا سکے ریسکیو اپریشن بتایا جارہا ہے کہ آج شام تک جاری رہے گا اگر وہاں پر ان کو کامیابی نہیں ہوتی جو دو مقامات جو ساس مشنیوں کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں اگر وہاں پر انہوں نے ہوا تو یہ اپریشن شاید وہ ختم کر دیا جائے تو زیادہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو لینڈ سلائننگ ہوئی ہے ماربل کان کی تو زیادہ پر یہ پارکنگ ایریا تھا اور یہاں پر مزدوروں کے علاوہ یہاں پر گاڑیاں بھی موجود زیادہ آداز میں موجود تھیں جس میں ڈریور اور کلینر بھی موجود تھے چھیک ہے ریسکیو کا ملتا حال جاری ہے جہانگی شہزاد نمائندہ دوسری جانب جلالپور انٹرچینج پر مینی ٹرک پیچھے سے ٹوالر سے ٹکرا گیا حادثے میں تین افراد جاں بھاک ہو گئے ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں یہ حادثہ جلالپور پیر والا کے قریب ایم فائف موٹروی پر پیش آیا حادثے میں مینی ٹوالر میں سوار تین افراد جاں بھاک ہو گئے آپ کو اسی افسوسنا واقعے کے حوالے سے بتائیں حادثہ جلالپور پیر والا کے قریب ایم فائف موٹروی پر پیش آیا حادثے میں ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بھاک افراد میں سے ایک شخص کی شناک کاشف کے نام سے ہوئی ہے جو ملتان کا رہائشی ہے زخمی ہونے والا پچاس سالہ شبیر بھی ملتان کا رہنے والا ہے لاشوں اور زخمی کو سیویل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور رائیوینڈ میں جامع مسجد یوسف میں محتم مسجد کے کمرے میں گیس پھرنے کے باعث دھماکے سے پانچ افراد زخمی ہو گئے مزید بتائیں کاری محمد جاوید محتم مسجد کے کمرے میں گیس پھرنے سے دھماکہ نماز فجر کے بعد ہوا اٹھائیس سالہ عبدالقادر اور تیرہ سالہ آکاش بری طرح جھلس گئے جبکہ تین بچے معمولی زخمی ہوئے ہیں ریسکیو ٹیم نے شدید زخمی نمازی عبدالقادر خان اور آکاش اکرم کو جنہ حسپتہ لاہور منتقل کر دیا گیا ہے دھماکے کے باعث مسجد کے دروازے اور شیشے مکمل طور پر ٹوٹ گئے حساسداروں کی ٹیمیں بھی پہنچیں پولیس نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں ویلکم بیک یہاں کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کی زیر احتمام منارے پاکستان کے سبزازار پر تنظیمی کونونشن منعقد ہو رہا ہے جس میں پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر سیفولہ خان نیازی سینٹرل پنجاب کے احتداروں سے حلف لیں گے اسی پر بات کریں گے مرزا رمزان بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا رمزان بیگ بتائے گا اس حوالے سے جی بالکل اس وقت میں منارے پاکستان لاہور میں موجود ہوں آج ایک تنظیمی کونونشن جو ہونے جا رہا ہے جس کی قیادت چیف آرگنائزر جو ہیں سیفولہ خان نیازی جبکہ جو پنجاب کے صدر ہیں ایجاز چودری کی آج قیادت میں گیارہ ہزار کے قریب جو عہددران ہے گورننگ بارڈی کے آج یہاں پر حلف دیں گے منارے پاکستان میں میدان سچ چکا ہے کرسیاں لگ چکی ہیں پنجاب برسے کارکن اور عہددران کی بڑی تعداد یہاں پر کنونشن میں موجود ہیں بقاعدہ تقریب کا آغاز کچھ ہی دیر بعد شروع ہوگا جب چیف ارگرائز یہاں پر آئیں گے اس کے علاوہ جو اعجاز چودری ہے وہ اپنے جو عہدداروں اور سیفولہ خان یہ دونوں ان سے حلف لیں گے دوسری طرح دیکھا جائے تو کنونشن میں عہدداروں کی کسیر تعداد بھی موجود ہے پاکستان برسے کارکنوں کی کسیر تعداد یہاں پر پہنچی ہوئی ہے ہاتھوں میں پرچم اٹھایا ہوا ہے جبکہ تحریک انصاف پی ٹی آئی جو جھنڈے بھی اٹھا رکے ہیں اور اپنے لیڈر کے حق میں نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں بھنگرے بھی ڈالے جا رہے ہیں اور آج کے کنونشن کو برپور طریقے سے آج انجوائے بھی کیا جائے گا اور جو گیارہ ہزار کے کلی گرنڈر بارڈی سمیتھ کارکنوں کے جو ادران سے حلف بھی لیے جائیں گے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے طریقے انصاف کے آج کا یہ جو کنونشن ایک تاریخی کنونشن ہو رہا ہے اس کے بعد جو ذمہ داران اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اپنے ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں گی جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو تحریک انصاف کا یہ جو میدان آئسہ چکا ہے چاروں اطراف سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ تحریک انصاف کے جو کارکنوں کے لیدہ سے سیکیورٹی بھی لگائی گئی ہے جو کارکنوں کو چیک کرنے کے بعد اس کنونشن جو تنظیمی کنونشن ہے اس میں داخلے کی اجازت دی جاری ہے یہاں کے جو ایس پی ہیں وہ خود یہاں پر خود نگرانی کر رہے ہیں جبکہ جو حساس اداروں کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں کرسیاں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لگائی گئی ہیں سٹیج آپ کے سامنے سج چکا ہے تمام تیاریاں مکمل ہیں اور ابھی کچھ دیر بعد جو ہے بقائدت تقریب کا آگاہ بھی کر دیا جائیں تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں مرزا رمزان بیگ ہمیں آگاہ کر رہے تھے مرزا رمزان بیگ آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین اتوار کا دن ہو اور موسم بھی خوبصورت ہو تو باہر جا کر ناشتہ نہ کیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد کے شہری بھی چھٹی کے روز معمول سے ہٹ کر چٹ پٹے اور لزیز ناشتوں کو ترجیح دیتے ہیں اسلام آباد سینٹر کی ریپورٹ سہانہ موسم اور چھٹی کا دن ہو تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا خوب لطف اٹھایا جائے اسلام آباد کے شہری بھی اتوار کے روز باہر ناشتہ کرنے کی غرض سے نکلتے ہیں جہاں انہیں ناشتے میں روٹین سے ہٹ کر چٹ پٹی اور مزیدار چیزیں کھانے کو ملتی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ہفتے بھر معمول کی مصروفیات کے باعث معتدل موسم حلوہ پوری اور پائے کا ناشتہ لطف دوبالہ کر دیتا ہے یہاں سروزانہ کی بس ہماری یونیشری ہوتی ہے صبح بس کبھی کبھی آ جاتے ہیں کبھی حلوہ پوری کر لیتے ہیں کبھی نانچنے کر لیتے ہوتے ہیں چھٹی کا دن کی انجوائیمنٹ یہی ہوتی ہے صبح صبح اٹھیں ہمارا بچھا ناشتہ کریں معمول کے پراتھے اور آملیٹ سے ہٹ کر جب پائے نہاری اور بھونگ گرم گرم چائے کے ساتھ ملے تو چھٹی کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے دوسری جانب چھٹی کی روز زندہ دلانے لاہور نے ناشتے کر لیا کسی نے سیری پائے کھائے تو کوئی حلوہ پوری اور مرک چنے کا لطف اٹھاتا رہا مرزا رمزان بے کے ریپورٹ دیکھئے اتوار کی چھٹی کا لطف اٹھانے زندہ دلانے لاہور نے ناشتے کی دکانوں کا رخ کر لیا کوئی فیملی کے ساتھ نکلا تو کوئی دوستوں کے ساتھ سیری پائے مرک چنے حلوہ پوری سب نے اپنی اپنی پسند کے ناشتے خوب انجوائے کیے دوسری طرف دکانداروں کا کہنا ہے کہ اتوار والے روز ان کا کاروبار خوب چمکتا ہے لاہوریوں نے شہر کے مختلف علاقوں سے منپسند ناشتے کے بعد تفریحی مقامات کا رکھ کر لیا کیمرامین آصف شیخ کے ساتھ مرزا رمزان بے آپ نیوز لاہور خبرہ کراچی سے جہاں سمندر کنارے پھولوں کی سالانہ نمائش کا آج آخری روز ہے مہکتے پھولوں کی خوشبو اور خوشنمہ رنگوں کے نظاروں سے محضوظ ہونے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نمائش کا رکھ کر رہی ہے اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندہ اکرا مجاہد بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرا بتائیں گیسے والے سے سوسائٹی آف پاکستان کی جانب سے فلاور ایکزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے آج چوتھا اور آخری روز ہے اسی ایکزیبیشن کے باہر میں مزید جان لیتے ہیں اس سوسائٹی کے سیکٹری کوموڈور اشواک بیگ سے یہ پھولوں کا میلہ ہر سال اس جگہ پر گزشتہ بیس سال سے ہو رہا ہے اس وقت ہمارے پاس پھول اور پودوں کی میلہ کے پانچ سو سے زیادہ ویرائیٹی اس سال لائی گئی ہیں بہت بڑی تعداد کراچی آئیٹس کی اس میلے کو دیکھنے آئی مختلف پھولوں اور پودوں کی خریداری کا سلسلہ بھی جاری رہا اور کراچی آئیٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو میلہ ہے وہ ہر سال کتنا اس سال بھی ان کے لیے بہت زیادہ خوش آئین اور بہت اچھا ثابت ہوا ہے اور موسم بہار نے انگڑائی لی ہے درختوں پر نئی کومپلیں پھونٹنے لگی ہیں پشاور کے شہری بھی اتوار کی چھٹی اور سخت سردی کے بعد بہار کی دھوپ سے لفت فندوز ہونے پارکو میں پہنچ گئے شہری یہاں کتنا ہی جوائے کر رہے ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے جعوید مصطفیٰ سے جی جعوید بتائیے گا جی بالکل اس وقت میں پشاور میں موجود ہوں موسم کے حوالے سے بات کریں تو بلاخر وہ موسم آ گیا ہے جس کا پشاوریوں کو انتظار تھا موسم بہار ہے اور لوگ موسم بہار کو انجوائے کر رہے ہیں تفریحی مقامات کا رخ کیا ہوا ہے لوگوں نے اور دوپ کے مزے لے رہے ہیں چونکہ اتوار ہے اور ان کو موقع مل گیا ہے اس لئے تفریحی مقامات کا پارکوں کا رخ جو ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے اور دھوپ کے مزے جو ہیں وہ لے رہے ہیں دوسری جانب میکمہ موسمیات نے بھی پشاوریوں کو نوید سنائی ہے کہ آئندہ کچھ دنوں تک موسم جو ہے خوشگوار رہے گا اور بارش کا کوئی امکان جو ہے نہیں ہے درجہ حرارت کی بات کریں تو پشاور کا آج کم سے کم درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ گیارہ ڈگریس انٹیگریٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے چھویس ڈگریس انٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ہوا میں نمی کی تناسب کی بات کریں تو ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے چوالیس فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے میکمہ موسمیات نے مزید بتایا ہے کہ پشاور کے علاوہ خیبر پختونخواہ کے دیگر ازلا میں بھی آج موسم صاف ہے اور اندہ کچھ دنوں تک موسم جو ہے صاف رہے گا ویلکم بیک بات کریں گے ٹرمپ کے دورائے بھارت کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی کم کروانے کی کوشش کریں گے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کشمیر اور شہریت قانون پر بھی بات چیت کریں گے مزید اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا دورائے بھارت اہمیت اختیار کر گیا وائٹ ہاؤس انتظامیہ کے مطابق صدر ٹرمپ دونوں ممالک پر ایل او سی پر کشیدگی کم کرنے پر زور دیں گے اور ایسے بیانات سے بھی اجتناب کا کہیں گے جن سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خطشہ ہو موڈی سے ملاقات میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ شہریت قانون سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی بات چیت کریں گے جبکہ بھارت میں مذہبی آزادی کا مسئلہ بھی زیر بحث آنے کا امکان ہے ادھر امریکی اخبار نیو یوک ٹائمز نے صدر ٹرمپ کے دورے بھارت کو موڈی اور ٹرمپ کی ذاتی تشریر کا ذریعہ قرار دیا ہے اخبار لکھتا ہے کہ ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ امریکی عوام معاقضے کی کاروائی کو پھول جائیں جبکہ موڈی بھارت میں شہریت قانون کے خلاف ہونے والے مظاہروں سے میڈیا اور عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کریں گے نیو یوک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے دورے بھارت میں دونوں ممالک کے مابین کسی خاص تجارتی یا سٹریٹیجک معاہدے کی بھی توقع نہیں تاہم معمولی نوعیت کے رفاعی معاہدے تیہ پا سکتے ہیں اور ٹرمپ کے استقبال کے لیے بی جے پی کے کارکنوں اور سرکاری الکاروں کو کھڑا کیا جائے گا آپ نیوز سے فیلحال اتنا ہے باخبر رہیے دیکھتے رہیے آپ نیوز